سامین ناظرین انفیکشن گنٹرل سسائیٹی آپ کے صحت کے لیے آپ کے آگائے کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر دی ہے ہم گینگرین کے بارے میں بتا رہے تھے آپ کو اور گینگرین کے اس قدر محلک بیماری ہے اس کے ورائیٹیز آپ کو بتائی گئیں ڈرائی گینگرین کے بارے میں تذکرہ کیا گیا اب آپ کو ویٹ گینگرین کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ ویٹ گینگرین کیا ہے جیسا کہ لفظ ہی ظاہر ہے کہ ویٹ گینگرین تر یا گیلی گینگرین اس قسم کی گینگرین میں متاثرہ مقام پر شریعان اور وری دونوں قسم کی دوران خون کی مکمل پندش ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم نے ڈرائی گینگرین میں بتایا تھا کہ ڈرائی گینگرین جو انہا شریعان کی رکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے لیکن اس میں جو ویٹ گینگرین جو ہے وہ دونوں شریعان یا ایک جو وین ہے وینس سسٹم میں جو خون کی نالی ہے اس کی بندش کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے پہلی جو خون کی نالی ہے یا ورید ہے دوران خون میں رکاوٹ واقع ہوتی ہے یعنی کہ متاثرہ مقام سے خون دل کی جانب صاف ہونے کے لیے نہیں جاتا لیکن شریعانی خون خون کے بندش بعد میں ہوتی ہے شریعانی خون جو ہے وہ بعد میں بند ہوتا ہے پہلے جو ہے وہ وینس یا وین کے اندر بلڈ جانا بند ہو جاتا ہے یعنی کہ اس مقام پر خون کی سپلائی جاری رہتی ہے وہاں سے خون واپس نہیں جاتا جس کے باعث مقام ماؤف اور خاص اس مقام پر خون کا اجتماع ہوتا ہے اور جو ٹیشیوز ہیں یا بافتوں میں مواد موجود ہوتا ہے اس کی جگہ پر سیپروفائٹک بیکٹریہ حملہ آور ہو کر گلنے سرنے کا عمل شروع کر دیتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ویٹ گینگرین کہا جاتا ہے متاثرہ مقام سوچ جاتا ہے یعنی کہ اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی لکویڈ کافی جو ہے نا وہ مادے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر تو آفن بدو پیدا ہونے لگتی ہے لیکن خوش گینگرین کی طرح لائن آف ڈیمارکیشن نہیں ہوتی اس قسم کی گینگرین زیادہ تر لنگس یعنی کہ پھیپڑوں یا آتڑیوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے تر گینگرین کسی حسادی صورت میں آزہ کی وریدیں اور شریعانیں کر جاتی ہیں آتوں میں گرہ یعنی گانٹ پڑ جائے تو اس سے پیدا ہو جاتی ہے تر گینگرین کی سب سے محلک بات یہ ہے کہ تر آزہ یعنی کہ جسم کے جو آزہ ہیں مثلاً آتڑیاں آتے ہیں انٹسٹائن ہیں لنگس ہیں اندرونی آزہ تناسل میں زیادہ ہوتی ہے اور وہاں سے زہریلہ مادہ بڑی تیزی سے پوری جسم میں سرائیت کر جاتا ہے اور پورے جسم میں اس کے مسائل پیدا ہونے لیتے ہیں کیونکہ جو بھی ٹاکسک سبسٹینس ہے جو بھی بیکٹریہ ہیں وہاں پر گلنے سرنے کے عمل سے جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور جو ٹو فوٹ کے عمل سے اشیاء پیدا ہو رہی ہیں وہ سب چیزیں جو نہ خون کے ذریعے پورے جسم میں پیل جاتی ہیں مریض بخار میں بتلا ہو جاتا ہے اور وہ جراسیم بھی پورے جسم کو مفلوج کر دیتے ہیں اس طرح ڈرائی گینگرین کے بعد جو تر گینگرین ہیں یا ویٹ گینگرین ہیں اندرونی آزا میں پیدا ہو کر بڑے مسائل پیدا کرتی ہے اس کے بارے میں صحیح ڈائیگنوسز صحیح طرح معلومات حاصل کرنا اس کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ جو مسائل ویٹ گینگرین کے ہوتے ہیں وہ کس طرح پیدا ہوتی ہے اس کے اسباب کو پیدا نہ ہونے دیے جائیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے